تعداد میں عوام نکلے اور عوام اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرے اور اس لانگ مارچ کا میں ناظرین آپ کو یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس لانگ مارچ کا یہ فائنل ہے کہ پچیس مئی کو آپ آئیں گے لیکن اس ٹائم تک آپ اسلام آباد میں رہیں گے جب تک الیکشن کمیشن کوئی ڈیٹ نہیں دیتی جہاں پہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ ڈیٹ فائنل نہیں کرتی کہ اس ڈیٹ کو الیکشن ہونے تب تک آزادی مارچ جاری رہی گی اور موجودہ گورنمنٹ دیکھتے ہیں کہ اس کو روکنے میں کامیاب ہوگی اور عوام کا کیا روجان ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان شاہد اختروان جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج پچیس مئی دو ہزار بائیس ہے پچیس مئی دو ہزار بائیس اس سے پہلے تو اتنا زیادہ ریکارڈ کے طور پر نہ تھا لیکن اس بار امید کرتے ہیں کہ پچیس مئی دو ہزار بائیس کو ایک ریکارڈ میں لائے جائے گا جس کے لیے امران خان جو کہ پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین ہے جنہوں نے کال دی تھی پچیس مئی عوام کو ازادی مارچ کے لیے اور اس کے مقابلے میں موجودہ جو گورنمنٹ ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تمام مشترکہ پارٹیز جو ہیں ان کی گورنمنٹ ہے انہوں نے اس کو جو خون مارچ کا رنگ دے کے اس کو روکنے کا عمل شروع کیا تھا تو گزشتہ ہم ایک ماہ کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں جو بہت زیادہ تصادم نظر آئے ہیں تو یہی ہے کہ یہاں پہ عوام کو کنفیوز کیا جاتا ہے ابھی تک عوام فیصلہ نہیں کر رہی کہ ہم کو اس گورنمنٹ کا ساتھ دیں اور دوسری بات ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاؤں امران خان کی گورنمنٹ وہ گورنمنٹ رہی ہے جس کے اندر مہنگائی تو بہت زیادہ ہوئی لیکن پاپولیشن اس سے زیادہ دو گناہ زیادہ ہوئی کہ گورنمنٹ جانے کے بعد اتنی زیادہ تعداد میں امران خان کے کامامیاب جلسے اور اس کے بعد اس طرح کی تحریک تحریک کا کل ایک صدباب آپ نے دیکھا ہوگا ایک پولیس اہلکار جو ہے یہاں پہ جس کو پولیس اور گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ شہید ہو چکا ہے لیکن دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف جن کے گھر ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک دیشتگرد کی طور پہ ایک ڈکیت کے طور پہ ہمارے گھر میں اترے اور وہاں پہ یہ ساری چیزیں نظر آئیں یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں جو عوام کو کشمکش میں ڈالتی ہیں اور اس کے بعد بہت سی ایسی ویڈیو بھی وائرل ہوئی بہت سی ایسی ویڈیو بھی سامنے آئی جیسا کہ یاسمین راشد کے گھر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ بھی پولیس کے کچھ افراد گئے اور اس کے بعد بہت سے ایسے اور بھی ایم پی اے ہیں جن کو روکنے کی پوری کوشش کی گئی کہ تحریک کو کمیاب نہ ہونے دیا جائے جس کو ازادی تحریک کا نام دیا جا رہا ہے اور اس تحریک کو اگر کمیاب ہوگی تو پاکستان کے اندر یہ جو حل چل ہے یہ بہت آگے تک جائے گی اور بہت زیادہ مشکلات پیش کرے گی ناظرین اس ٹائم پہ جو پاکستان کی صورتحال ہے جو خاص طور پر نوجوان ہوگی تو نوجوانوں کا زیادہ جو روجہان ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو اس لیے سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ عمران خان نے تحریک انصاف کے جو نوجوان ہیں ان کو اپنا کارکن کہا نہ صرف ان کو کہا بلکہ ان کو نئی ٹیم کا بھی کہا لگتا نہیں ہے کہ یہ تحریک ناکام ہوگی یہ ایک بہت بڑی تعداد میں عوام نکل رہی ہے اسلام آباد کی جانب اور جیسا کہ کل ہم نے دیکھا اور آج پچیس مئی کو ہر ظلے سے ہر تحصیل سے یہاں پہ ان کی کال ہے اور جو موجودہ صورتحال جا رہے ہیں اس پہ عوام اور پولیس اور ہمارے جو ادارے ہیں ان کے درمیان جو تصادم کی جنگ لگائی جا رہی ہے وہ نہ لگے سب آپس میں بھائی ہیں کسی قسم کا ایسا کوئی واقعہ سامنے نہ آئے ملک دشمر اور اسلام دشمن اناثر اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھائیں ناظرین اسی دعا اسی امید کے ساتھ میں آپ سے لوں گا اجازت اور آپ کو ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا کہ موجودہ جو صورتحال ہے اس وقت حوالے سے لیکن اب تک لوں گا آپ سے اجازت کہ اللہ پاک کرے ہمارا ملک پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرے